بسم اللہ الرحمن الرحیم ناکام رہی، قتل، ڈکیتی، رازنی اور اغوا سمیت سنگین ورداتوں کے بارہ ہزار سے زائد مقدمات درج ہوئے بیارہ چیف ملک مقصود کے مطابق زلہ بھر میں مخالفین نے دو سو افراد کو موت کے گھاٹ اتارا دو سو ستاون کو اغوا کیا گیا ایک سو بیس خواتین کی بے حرمتی کی گئی ڈکیتی، رازنی کی چار سو نوے وردات ہوئیں جن میں کلوڑوں روپے کے مال و ذر سے شہریوں کو محروم کیا گیا یا پھر پولیس کے روایتی حت کنڈوں کی نظر ہوئیں ڈی پیو حسن حسد علوی نے دوہزار اکیس کنٹرول کرنے کی کوشش میں چند روایتی اور جالی کاروائیوں کے ماہر پولیس افسران کو زلہ بدر کیا افسران کو چمکا دینے کے ماہر ایس ایچو مدسر یاکوب اور ڈی ایس پی عمران عباس چندن سر فرست ہیں جبکہ ان کے نقشے قدم پر چلنے والے سب انسپیکٹر حسد گجر جیسے نظروں سے اوجل رہے گزشتہ سال منشیات فروشوں کے سامنے بھی پولیس بے بس رہی پولیس صرف کارکردگی بنانے کی خاطر منشیات فروشوں کے بجائے زیادہ تر نشائی ملزیمان یا سابقی کا ریکارڈ کی بنیاد پر پانچ سو پنتالیس منشیات فروشوں کو گرفتار کر سکی پولیس نے گیپکو کی نشاندہی پر ایک ہزار چھالیس بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کیے مذہبی منافرت کے اٹھارہ واقعات رونما ہوئے خبر ہے پاک پتن سے جہاں پر صدر پولیس نے سرکاری الکار کی سربراہی میں چلنے والے آٹھ رکنی ڈکیٹ گینگ کو گرفتار کر کے بڑی تعداد میں مالیں مسروکہ اور جدید اسلحہ برامت کر لیا اس حوالے سے دیکھئے پاک پتن سے محمد عمران کی یہ ریپورٹ صدر پولیس کا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن سرکاری الکار کی سربراہی میں چلنے والا آٹھ رکنی ڈکیٹ گینگ گرفتار کر لیا گیا ایس ایچ اور آئے خیزر حیات کے مطابق گینگ کا سرگنا سرکاری ڈیوٹی کی آڑ میں وارداتوں کی ریکی بھی کرتا تھا سرکاری ملازم ہونے کی آڑ میں دن کے ٹائم جو ہے وہ ریکی کرتا تھا روڈز پہ اور اس رات کو اپنے جو دیگر ملزمانیں ان کو اکٹھا کر کے اسلحہ کے ساتھ لیس ہو کر لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کرتا تھا اور وارداتیں کرتا تھا تو یہ ہمارے لئے ایک چیلنج بنا ہوا تھا ملزمان نے دورانے تفتیش بیس سے زائد سنگین وارداتوں کا اعتراف کیا پولیس نے ملزمان کے قبضہ سے لاکھ روپے مالیتی سمان موبائل فونز، مویشی اور موٹر سائیکلوں سمیت بڑی تعداد میں جدید اسلحہ بھی برامد کیا پولیس کے مطابق ملزمان سے تفتیش کے دوران مزید انکشافات بھی متوقع ہیں حافظ آباد کے علاقہ کولو تارڑ میں پہلے جدید کمپیٹرائز ارازی ریکارڈ سینٹر کے افتتاہ کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر حافظ آباد نوید شہزاد مرزا، صوبائی پارلیمانی سیکریٹریو ایم پی اے مامون جعفر تارڑ نے ارازی ریکارڈ سینٹر کا افتتاہ کیا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو ادنان ارشاد چیما اور علاقہ موززین کی بڑی تعداد نے افتتاہ تقریب میں شرکت کی حافظ آباد میں پٹواری کا بستہ گول کرنے کے لیے عوام کو اپنی ارازی اور جائدات کی انتقال فرطا کے حصول اور دیگر سہولیات کے لیے دور دراز کا سفر نہ کرنا پڑے وزیر علیہ سردار عثمان وزدار نے عوام دوست اور سہولیات کی دستیابی کے ویجن کو عملی طور پر پورا کیا کولو تارڑ میں ارازی ریکارڈ سینٹر کا قیام عمل میں لائے گیا جہاں سے مقامی افراد کو سہولت مویسر آئے گی تو وہیں کرپشن کا بھی خاتمہ ممکن ہو سکے گا لوگ اس ارازی ریکارڈ سینٹر کی بدولت اپنی ارازی اور جائدات کا کمپیٹرائز ریکارڈ کروا سکیں گے اس موقع پر صوبائی پارلیمانی سیکریٹری اور ایم پی اے مامون جعفر تارر نے کہا کہ حکومت پنجاب شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ دہی علاقوں کی عوام کا میار زندگی بلند کرنے کے لیے عمل اقدامات کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ شہری علاقوں کے ساتھ دہی علاقوں میں بھی ذرائع عمدرف تعلیم صحت سمیت دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں وزی اللہ پنجاب سردار اسمان بزار کی قیادت میں حکومت پنجاب عوام کے مسائل کون کی دہلیس پر حل کرنے کے لیے بھرپور اور عمل اقدامات کر رہی ہے خبر ہے جھنگ سے آپ کو بتائیں کہ موسم سرما میں مچھلی خاصی مرکوب غزہ سنم جی جاتی ہے جھنگ میں دریائے چناب اور جہلوں کی تازہ مچھلی پاکستان بھر میں مشہور ہے اس حوالے سے جھنگ سے رپورٹ کریں گے آصف عباس دو دریائوں کے سنگم پر واقع شہر جھنگ میں ہیر تریمو کے مقام پر مچھلی کے درجنوں سٹال لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ باہو پول اور شہر کے دیگر مقامات پر بھی دریائے چناب اور دریائے جیلم کی تازہ مچھلی ملتی ہے جس سے مقصود مثالے لگا کر تلائی کر کے پیش کیا جاتا ہے جس سے نہ صرف جھنگ بلکہ دیگر شہروں سے آئے افراد بھی یہ صغاز سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں مچھلی کے سٹال لگانے والے مالکان کا کہنا ہے کہ ان کی یہ خیش ہوتی ہے کہ وہ دور طرح علاقوں سے مچھلی کھانے کے لیے آنے والے افراد کو برپور ذائقہ والی مہاری مچھلی فرام کریں سردی اور مچھلی کا چولی دامن کا ساتھ ہے یوں تو مچھلی پورا سال کھائی جاتی ہے لیکن موسم سرما میں مچھلی موسم کی شدت کو کم کرتی ہے اور جسم کو تبانائی بھی فرام کرتی ہے سبتی ریپورٹر کشور عباس کے ساتھ آسف عباس ڈسٹک ریپورٹر ریل نیوز جنگ تو اب خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے جہاں پر لیڈیز پولیس ایس ایچو طوبہ کا کیا کہنا تھا مزید جانتے ہیں رائل نیوز کی کرائیم ریپورٹر رکسانہ نور کی میں اس وقت موجود ہوں لیٹن رو تھانا میں میرے ساتھ موجود ہیں ایس ایچو طوبہ ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر کس نویت کے کیس سنے جاتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے آپ ٹھیک ہیں اچھا ہمارے پاس زیادہ تر جو کیسیز آتے ہیں وہ دومیسٹک لیول سے ریلیٹڈ ہیں جس میں خواتین کی خواتین کے خلاف کمپلینز ہوتی ہیں جیسا کہ فیملی میٹرز ہو جاتے ہیں کوئی لیندین کا معاملہ ہو جاتا ہے کوئی لڑائی جھگڑے سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے میہ بی بی کی لڑائی ہو جاتی ہے اس قسم کی کیسز ہمارے پاس زیادہ ریلی ویسز پر آتے ہیں اچھا طوبہ یہ بتائیے گا کہ جب آپ کسی ریڈ پر جاتی ہیں آپ کو کسی کی اجازت لینا پڑتی ہیں یا خدا باختیار نہیں بیسیکلی ہمارے کنسرن ایس پی صاحب ہیں جو ہمارے آفیسرز ہیں سینئرز ان سے ہم لوگ اجازت لیتے ہیں ان کے نوٹس میں دے کے جو بھی ہم لوگ آرڈر سے مطالق ریڈز وغیرہ ہیں ان کے نوٹس میں دے کے کرتے ہیں جی ایسا جو طوبہ کا کہنا ہے کہ جب وہ کسی ریڈ پر جاتی ہیں تو ان کو ایس پی کی اجازت لینا پڑتی ہے جی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اکسانہ نور رائل نیوز لاہور دھابی جی پمپنگ سٹیشن کے قریب وارٹر بورڈ کی سرکاری ارازی پر بعض سر قبضہ مافیا کے کارندوں کی جانب سے ایک بار پھر قبضے کی کوشش تعمیراتی کام جاری ہے وارٹر بورڈ انتظامیہ نے مقامی تھانہ سمیت اسسٹن کمیشنر کو قبضہ مافیا کے خلاف درخواست دے دی یاد رہے اس سے قبل بھی قبضہ مافیا کی جانب سے مذکورہ زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس پر اس وقت مختیارے کار میرپور ساکرو قاضی احمد نے سخت آپریشن کر کے تمام تعمیرات مسمار کر دی تھی جن کے تبادلہ ہونے کے بعد قبضہ مافیا نے ایک بار پھر وارٹر بورڈ کی سرکاری ارازی پر قبضے کا کام شروع کر دیا خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے جہاں پر باہن والا کرکٹ میلہ کا فائنل چک نمبر 89 ای بی باہن والا میں کھیلا گیا جس کا ٹائٹل چک نمبر 111 ای بی نے 89 ای بی کو ہرا کر اپنے نام کیا عارف والا کے نواہی گاؤں چک نمبر 89 ای بی باہن والا میں کرکٹ میلہ سجایا گیا جس میں سات ٹیموں نے شرکت کی ٹورنمنٹ کے فائنل میچ میں گاؤں 89 ای بی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سات اورز میں ستر رنس کا ٹارگٹ دیا جو کہ گاؤں 111 ای بی نے سنسری خیز مقابلے کے بعد آخری گین پر پورا کر لیا فائنل میچ کے مہمان خصوصی چودری اکبار رشید المکہ مدینہ کارپوریشن والے میاں عابد منیر رانہ گوہر راجپوت میاں علی رضا وٹو میاں زاکر حسین موحل تھے مہمان خصوصی کی جانب سے رنرز اپ اور جیتنے والے ٹیم کو ٹروفی اور نقل نامات سے نوازا گیا خبر ہے گجرانوالا سے جہاں پر نوشیرہ ورکا کے نواہی گاؤں بھنگوہ میں شوہر نے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کر دیا پولیس نے ناش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گجرانوالا کی تحصیل نوشیرہ ورکا کے نواہی گاؤں بھنگوہ میں شوہر نے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کر دیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر ناش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا پولیس کے مطابق مقتولہ چار بچوں کی ماں تھی اور تلت بیوی اپنے شوہر عمران سے ناراض ہو کر مہکے چلی گئی تھی گزشتہ روز عمران منت سماجت کر کے اپنی بیوی کو گھر لائے تھا لیکن گھر لانے کے بعد عمران نے بیوی کو سر میں فائر مار کر قتل کرنے کے بعد خود موقع سے فرار ہو گیا پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں اور جلد ہی ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا زیلا سجاول کے شہر دڑو میں انتظامیہ کی نا اہلی کے باعث درناک حادثہ پیش آ گیا دڑو اور ٹاؤن کمیٹی کی نا اہلی کے باعث شہر بھر میں آوارہ کتوں کا راج ہے کتوں سے زندہ انسان تو دور اب مردے بھی محفوظ نہ رہ سکے پاگل کتوں نے قبروں سے مردے نکال کر نوچنے اور کھانے شروع کر دیئے دو دن قبل بروہی برادری کی معصوم بچی کو دفن کیا گیا تھا آوارہ کتوں نے قبر کھوڑ کر بچی کی لاش نکال کر کھا لی ورسہ اطلاع ملتے ہی قبرستان پہنچ گئے بچی کی لاش کی تعلاش کی گئی مگر صرف بچی کا سر کا کچھ حصہ مل سکا قبرستان میں چار دیواری اور چوکی دار نہ ہونے سے آوارہ کتوں نے کئی قبروں کو مسمار کر دیا آوارہ کتوں نے آدم خور جانوروں کی شکل اختیال کر لی ہے جبکہ انتظامیاں خاموش تماشائی ہیں پہلا فور ڈسٹرک سی بی بولان نصیر آباد جافر آباد مرہوم اسماعیل خان باروزہی فٹبال ٹورنمنٹ کے میچز اپنی مدد آپ کے تحت سی بی میں جاری ہیں ٹورنمنٹ میں میکمہ سپورٹ بلوچستان کی جانب سے کوئی بھی تعاون نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی فٹبال کھیلنے کے لیے گراؤنڈ موجود ہیں یہ ٹورنمنٹ ڈگری کالج میں ہو رہے ہیں مگر ڈگری کالج گراؤنڈ والے بھی گراؤنڈ کی فیس لے رہے ہیں جو کہ میکمہ سپورٹس کے لیے سوال یا نشان ہے مزید دیکھتے ہیں خورم شہزاد کی یہ ریپورٹ آٹھ دسمبر سے یہ ٹورنمنٹ شروع ہوا ہے اور ہم جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ہم اپنی مندد آپ کے تحت کرا رہے ہیں گورنمنٹ کے طرف سے ہمیں کوئی بھی کوئی نہیں ہے کوئی سولک نہیں ہے کوئی مطلب مالی امداد نہیں ہے یہ ہمارے کچھ چند دوست ہیں ہم لوگ خود اپنی مدد سے کر رہے ہیں تقریباً پینتی چھتی ٹیم ہو رہے ہیں ابھی تک کھیل چکی ہیں کل سے ہمارے کوارٹر شروع ہوں گے بھلوستان بار سے ٹیم میں شرکت کریں چمن نوشکی کی ٹیم کھیل رہی ہے اچھی ٹیم ہے نوشکی آپ لوگوں کا چینل کا بہت شکریہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹس کو ٹیم دیا ہے یہ ٹوریمنٹ فورڈ ڈرسک کے حوالے سے میں یہ کھینے چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو میں اعداد دینا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنے مدد آپ کے تحت یہ ٹوریمنٹ کیا ہے اور جوانا بارڈ ڈرسک سے ٹیموں کو دعوت دیتا ہے تو اس کو جنبیل کر گورنمنٹ کے طرف سے ان کو کوئی میرے خیال سے کوئی وہ اتنا ایشون نہیں بنا ہوا ہے کہ ان لوگوں کوئی فنڈ دیا ہوا ہے تو میرے تعلق کوئیٹر سے میں پاکستان پولیس کا وائس کیپٹن گزرا ہوں اور بلوشتان پولیس سے میرے تعلق بھی ہے اور جوانا خروط آباد یا خروط آباد میرا کلب ہے میں آگئی کی طرف سے ایز اگیسٹ آیا تھا کل ہم لوگ میں جیت گیا ٹری ون سے آج بیڈ لک ہم لوگ جوانا پیار گئے سپورٹ منسٹر عبدالخالی کازارہ صاحب اور وزیرالہ جام کامال صاحب کہ جوانا سپورٹ کا گرونڈ آباد کرے گراس روٹ لیور پہ ہمارے یہاں پہ جوانا پورا بلوشتان پہ ہم لوگ جوانا گرونڈ آباد نہیں ہے اور جوانا یہ گرونڈ کی وجہ سے جوانا گرونڈ خراب ہوتے کسی کا جوانا پتر وغیر یہ چیز ہوتے تو اس کی وجہ سے ہم لوگ کا جوانا اکثر پلیئریں ضائع ہو جاتے کیونکہ کسی کا گھٹنے کا تکلیب ہوتے کسی کا گٹے کا تکلیب ہوتے تو میں گورنمنٹ سے ہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ سپورٹ کا گرونڈ آباد کرے تاکہ منشیات جیسی لعنت سے امن دور رہے خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے جہاں پر سی سی پیو لاہور شیخ محمد عمر کے تبادلے کے بعد لاہور پولیس میں کیا تبدیلی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے دیکھتے ہیں حشام بٹکیس ریپورٹ میں سال دو ہزار اکیس کے سٹارٹ میں ہی پنجاب حکومت کی جانب سے ایک بڑی تبدیلی دیکھنے کو نظر آئی اگر بات کی جائے لاہور پولیس کی تو پنجاب حکومت کی جانب سے سی سی پیو لاہور شیخ محمد عمر کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ غلام محمد ڈوکر کو نے سی سی پیو لاہور تائنات کر دیا گیا ہے شیخ محمد عمر جو سابقہ سی سی پیو لاہور سے ان کی تبدیلی سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں خوشی کی لہر بھی دوڑ چکی ہے اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں اعلیٰ افسران اور نچلے لیول کے اہل کاروں نے ایک دوسرے کو فون کر کے ان کی تبدیلی پر مبارک باتیں بھی دی شیخ محمد عمر کی تائناتی کے دوران قرائم میں بھی اضافہ رہا قبضہ مافیا والا معاملہ بھی نہ حال ہو سکا اور شیخ محمد عمر صاحب کا سی سی پیو لاہور کہ یہ بھی دعوے تھے کہ وہ لاہور پولیس کو نیو یورک پولیس بنا دیں گے جو کہ ان کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ درے کے درے رہ گئے ان کے خواب جو انہوں نے دیکھے تھے لاہور پولیس کو نیو یورک پولیس بنانے کے وہ بھی چکنا چور ہو گئے حقوق ہیں جو محکمانہ حقوق ہیں ویلفر کو مدد نظر رکھتے ہوئے وہ بھی ٹائم پر اہل کاروں کو دیے جائیں گے اور میرا یہاں پر یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا کہ شیخ محمد عمر کی عجیب و غریب پالسیوں کی وجہ سے کرائم کنٹرول ہونے کی بجائے کرائم میں کافی حد تک اضافہ بھی ہوا ہے اور مزید ہمارے ذرائع کے مطابق ہماری اعلیٰ افسران سے پولیس احل کاروں سے بات بھی ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے جی غلام محمد ڈوکر صاحب جو نیے سی سی پیو لاہور تائنات ہوئے ہیں ان کی تائناتی میں امید ہے کہ کرائم میں کافی حد تک کمی آئے گی جی سرائع سیدو سے خبر شامل کرتے ہیں ٹاؤن کمیٹی سرائع سیدو کے عملے نے ڈی سی خانے وال کو بھی چکمہ دے دیا سرائع سیدو ٹاؤن کمیٹی حکام نے وزیراعظم پاکستان کے سیٹیزن پورٹر پل کی گئے شکایات کو ہوا میں اڑا دیا مین روڈ پر ٹاؤن کمیٹی عملے کی نائلی کی وجہ سے سیوریج کا گندہ پانی کئی دنوں سے کھڑا ہے ریپورٹ کریں گے فیروز خان سرگاری ہسپتال ہے جہاں پر آنے والے مریضوں کو بھی جو ہے وہ شدید مشکلات کے سامنے میرے ساتھ ایک شہری مقامی شہری ملوک ہے اور سب سے بات کرنے کی کوجی کریں گے کہ کیا کیا کہنا چاہے گی آپ دیکھ سکتے ہیں جی سیوریج کا کیا نظام ہے اور یہ تقریبا ایک مہینے سے یہی پانی سیوریج کا روڈ کے اوپر سے پیرا بلدیا والے آتے ہیں یہی سے گزر جاتے ہیں لیکن کام کرنے کو کوئی بندہ پیار نہیں آپ نے کسی یہ میں نے سیٹیزن کو بھی اپلیسیشن دی اپلیسیو کھانے وال کو بھی اپلیسیو کھانے وال کو بھی اپلیسیو کھانے والے لیکن کوئی آپ کے سامنے ایرزلٹ زیرو ہے روڈ کا برا حال ہے روڈ ٹوڈ کا اشکار ہے گندہ پانی ایک عوام رونا سے پریشان ہے دوسرا ہی سیوریج کے گندہ پانی ملکل آپ نے شہری کے بعد سنی انہوں نے حالہ اکام سے جو ہے وہ اپیل کی ہے کہ جو ہے اس کا کھل فور نوٹس لے کر جو ہے یہ مسئلہ گوجرہ میں نئے تائینات ہونے والے ڈیپٹی ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر محمد ساجد رحمان نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا نئے تائینات ہونے والے ڈیپٹی ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر محمد ساجد رحمان نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے ڈاکٹر سازید الرحمان نے رویل نے اس سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گوجرہ میں جالی ڈاکٹروں کے خلاف سخت ایکشن پلین تیار کر لیا گیا ہے ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی جاری رہے گی اور اس معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ریعت نہیں بڑھتی جائے گی کسی بھی جالی ڈاکٹر کو انسانی زندگیوں سے کھیلنے نہیں دیا جائے گا تو دوسری جانب زفروال شہر اور گردو نواح میں عوارہ کتوں کی بھرمار تحصیل زفروال عوارہ کتوں کا گڑ بن گیا جگہ جگہ ناکے لگا کر کھڑے یہ کتے کسی خطرے سے کم نہیں بچے بڑے نوجوان سمیت بزرگ شدید پریشان گزشتے ایک ماہ چھانوے لوگوں کو کتے کٹنے کے واقعات ریپورٹ ہوئے انتظامیہ خواب خرگوش کی نین میں مست ہے زفروال سمیت گردو نواح میں آئے روز عوارہ کتوں کے کٹنے سے نئے کیسے سامنے آنے لگے جس سے بچے بڑے سمیت سب پریشان ہیں رولر ہیل سینٹر زفروال کے انچارڈ ڈاکٹر ابو ذر غفاری نے روائل نیوز کے نمائندہ میہ ساکی بلی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ صرف نومبر کے مہینے میں چھانوے لوگوں کو آر ایٹسی زفروال میں ویکسین لگائی گئی تئیس دسمبر کو ایک ہی دن میں سولہ کتے کے کٹنے سے متاثرہ شہریوں کو ویکسین فراہم کی گئی اگر اس مسئلے کی طرف انتظامیہ کی توجہ نہ ہوئی تو کچھ ہی عرصے میں علاقہ میں آوارہ کتوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ہو جائے گا پہلے ہی آوارہ کتوں کے کٹنے کے واقعات دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں خبر ہے جلالپور پیر والا سے جہاں پر جلالپور پیر والا میں گیس کی طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیراً بنا دی شہری سرد موسم میں سوئی گیس سے محروم گھروں کے چوہلے تھنڈے پڑ گئے شہریوں کا وزیر آزم پاکستان سے نوٹس لینے کا مطالبہ جلالپور پیر والا سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر جلالپور پیر والا میں گیس کی طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیراً بنا دی ہے شہری سرد موسم میں سوئی گیس سے محروم گھروں کے چولے تھنڈے پڑ گئے اس موقع پر شہریوں کا بتانا تھا کہ رات پر گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے جس کا دورانیہ دس گھنٹے تک پہنچ گیا ہے جس کے باعث صبح کا ناشتہ بنانے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے گھروں کے چولے تھنڈے پڑ گئے کئی بار سوئی نوڈرن گیس کے دفتر میں شکایات بھی درج کروائی گئی لیکن ہماری کوئی شنوائی نہیں کی جا رہی وزیر آزم پاکستان سے اپیل ہے کہ ملتان کی سب سے بڑی تحصیل جلال پور پیر والا میں گیس کی طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لے کر گیس کی فراہمی کو یقین نہیں بنا جائے تو دوسری جانب سندھ کے دوسرے بڑے شہر ہیدر آباد میں سال نو قیامت پر ہیدر آباد پولیس نے شام پانچ بجے سے کاروباری مراکز بند کرنے کا اعلان کر دیا اس اس پی ہیدر آباد عبدالسلام شیخ نے ون ویلنگ اور ہوائی فائرنگ پر پابندی آئید کر دی مزید اس حوالے سے ہیدر آباد سے ریپورٹ کریں گے غلام حسین چانڈیا نئے سال کی آمد میں ہیدر آباد پولیس کی بہترین کاروائی پانچ بجے سے اعلانات کا سنسلہ جاری تھا چھ بجے تک پورا ہیدر آباد بند کرا دیا گیا اس اس پی ہیدر آباد عبدالسلام شیخ کی ہدایتوں پر ہوائی فائرنگ اور ون ویلنگ پر کابندی آئید کی گئی ہوائی فائرنگ میں گزشتہ سال سے کمی تو نظر آئی لیکن دوسری جانب تھانہ بی سیکشن کی حدود سے نودہ سالہ بچی حراج اور تھانہ پلیلی کی حدود سے نومان نامی جس کی عمر بتیس سال تھی وہ بھی شدید زخمی ہوا ہے جس کو فوری طور سیول ہسپیٹل ہیدر آباد منتقل کیا گیا اور سٹی پولیس کی بڑی کاروائی ایک شخص کو ہوای فائرنگ کرتے ہوئے اسلا سمیت سٹی پولیس نے گرفتار کر لیا نئے سال دو ہزار اکیس میں ہیدر آباد پولیس کی کاروائیوں کا سنسلہ بہترین رہا کیمرہ بین راست چانڈو کے ساتھ غلام حسین چانڈو روائل نیوز ہیدر آباد سندھ سبا کے کافلے پر بڑھو پولیس کی حملے کے خلاف اعتجاجی ریلی نکالی گئی اعتجاجی ریلی سندھ یونائٹڈ پارٹی کے آفیس سے پریس کلپ تھل تک نکالی گئی ریلی کی قیادت سندھ یونائٹڈ پارٹی کے رہنما جمال جوش بروڑو امام دین سرکی سروان سندھی لطف اللہ لاشاری سمیت دیگر نکی ریلی میں رہنماوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسیچو باروں نے سندھ کی بیٹیوں کو تشدد کر کے گرفتار کیا اس کی ہم سخت الفاظ میں مذہم مت کرتے ہیں ہم آئی جی سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فل فور سندھ سبا رہنما انام اباسی اور دیگر کو رہا کر کے اسیچو کو ہٹا دیا جائے اسلام آباد کے پیمز اسپیٹال کے ملازمین نے پیمز اسپیٹال کو پرائیویٹ آئیز کرنے کے حوالے سے ڈی چوک پر دھرنا دے دیا ان کا مطالبہ تھا کہ پیمز اسپیٹال کو دوبارہ اسی پوزیشن پر بحال کیا جائے مزید جانتے اسلام آباد سے عبدال عباسی کی اس ریپورٹ میں نسخم موجود ہیں اسلام آباد ڈی چوک میں آج ہم بات کریں گے ڈی چوک میں آج مظاہرین نے دھرنا دیا ہوا ہے یہ مظاہرین پیمز اسپیٹال کے باہر درنا انہوں نے دیا ہوا تھا اب یہ ڈی چوک پونچ چکے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں رائیل نیوز کا کہ آج اس موقع پر یہ مارے ساتھ ہیں پہلے بھی تمام کے تمام پروڈیسٹ کو آپ لوگوں نے کور کیا جہاں تک ہمارے مطالبات کے حوالے سے بات ہے آج پورے تیس دن لوگ ہیں ہم نے اپنے مطالبات پر امن انداز سے عوان اقتدار تک آرے طریقے سے مجھائے ہمارا سب سے بڑا اتجاج اور سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ پیمز کی پوزیشن وہی بال کی جائے جو آج سے تیس دن پہلے سولہ نومبر دوزر بیس سے پہلے ایک آرڈی نے سولہ نومبر دوزر بیس پولایا گیا جس کے ذریعے پیمز کی اسیز کو ٹانویسٹ کر دیا گیا اور تمام کے تمام ملازمین کی جو پوزیشن ہے ہمارا پہلے دن سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ مزدور یہ لوگ ہم سر کرنا چاہتے ہیں ہم اس گرونا کے گوڈ نائٹین کے مشکل مرلے میں مشکل وقت میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم بارڈوں میں واپس جائیں ہم اپی ڈی میں واپس جائیں ہم امرجنسی میں واپس جائیں اور ہم تمام کے تمام لوگوں کو فسیلیٹیٹ کریں مشکل کے اس وقت میں ہم کے اگر مطالبات نہیں مانے جا رہتے تو اگلا لئے عمل کیا ہوگا دیکھیں ہم نے بڑے آروت تمام لیگل اور پرامند راستے اڈاپٹ کی ہیں پہلے ہم نے سب سے پہلے انہیں میسیج دیا دس دن ہم نے انتظار کی جب دس دن ان کی طرح سے کسی قسم کا رسپانس نہیں آیا تو ہم نے سب سے پہلے اوپی ڈی بن کی ہم نے امرجنسی آج بھی کام کر رہی ہے کوویٹ کی وارڈیں آج بھی کام کر رہی ہیں ہم نے پھر بھی کوشش کی کہ مریضوں کو کسی قسم کے ڈسٹرمیس نہ ہو ہم نے سلسلہ وار مسائل کو معاملات کو بڑھایا کرتے کرتے سب سے پہلے ہم نے اوپی ڈی کے باہر پیمز کے لار میں پرامن اتجاج کر کے بیوان اقتدار میں میسی دیا کہ خدا رہا ان پچ پنسو لوگوں کے ساتھ ساتھ ان لاکھوں مریضوں کو بھی ان کے ساتھ مروانی کریں جو آپ کے جا کر فری حلاج کراتے ہیں جو فری ٹیسٹ کراتے ہیں جو فری جہاں پر جو ہے نا بڑے بڑے اچھے ٹیسٹ ہوتے ہیں وارڈیں ان کے فری مستی ہیں لیکن جب انہوں نے وہ بات کے نہیں مانی تو پھر ہم پریس کلپ کے باہر آئے ہم نے میڈیا کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے اپنی مطالبات رکھیں کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کریسس کے دور میں بورپنٹ بجائے کہ ہمارے برات رکھنے کے ہم ایف سلیٹریٹ کرنے کے ہمارے طرح یہ زیادتی کر رہی ہے اپنے اس آرڈینیس کو واپس دیا جائے وہاں بھی ماری بات نہیں سنے گی پھر ہم نے ریلیا نکالی اسی کی آج تسلسل میں کانٹینیشن میں آج یہ لوگاں سمجھ گئے ہم اس وقت تک اپنے اتجاز کو پرمند دازر لے کر چلیں گے جب تک ہمارے مطالبات ہمارے نہیں جاتے یہ ہمیں کلیر نہیں گئے جاتا ہم اسی دن واپس جائیں گے یہ لوگ اسی دن واپس جائیں گے جس دن ہمارے مطالبات کو ایسا طریقے سے ہم اپنا جمہوری رائے اور آئینی آکھ مانگ رہے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں لوگوں میں پکا جس جو ہماری سٹیٹس اسی کی مطابق رکھا جائے ہمارا آکھ ہے یہ کائن پاکستان ہمیں یہ آکھ دیتا ہے پیار شخص کو علاج کی سولت فری دی جائے ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ ایمٹی ہے نا گریم عوام کا جو حقوق منظم کا رہے نا اس کو ہم نہیں مانتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ فیڈر گورمیٹ کا انظام رہے اور لوگوں کو انتظام ملے اور چید ملے ہم نہ سیاسی ہمارا کسی پارٹی سے تعلق ہے ہم نے ایک چھوٹی سی گلتی کی ہے اس کا خرمیازہ بگت رہے ہیں ہم نے ہماری فیملیز نے ہمارے بچوں نے پی ٹی آئی کو گوٹ دیا اور پی ٹی آئی کی حکومت آئی عمران خان صاحب نے سب سے پہلے پیمز کو پرائیوٹ ہسپتال کر دیا نہ صرف یہ سرکاری ملازمین کا مسئلہ ہے یہ غریب لوگوں کے علاج کا بھی مسئلہ ہے یہ ایک غریب آدمی جو پانچ روپے کی پرچی نہیں لے سکتا وہ تین سو یا پانچ سو روپے کی پرچی کیسے لے گا فیڈر گورمیٹ اسپیٹل تھا جس کو ایم ٹی آئی قانون نافذ کیا گیا ہے جو کہ ایک کارپریٹ ادارہ ہے جبکہ ہمارا جو اسپیٹل ہے سیرمنٹ گورمیٹس کے جو رائٹس ہیں وہ ہمارے ختم کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایم ٹی آئی کے خلاف ہیں جی ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گے تو ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر درنا دینے پر مجبور ہو جائیں گے کیمرامین راجہ اجاز کے ساتھ عبدال عباسی روائل نیوز ملک کے دیگر بڑے شہروں کی طرح ملتان میں بھی کرونا وائرس کے کیسز میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ شہریوں کی جانب سے لاپروائی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے اس حوالے سے جانتے ہیں ملتان سے نمائندہ روائل نیوز اجاز احمد سے جی اجاز کیا تفصیلات ہیں اچھے بالکل اگر بات کی جائے کرونا وائرس کی تو ملک کے دیگر بڑے شہروں کی طرح ملتان میں بھی کرونا وائرس کے وار بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہیں جس سے کیسز میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے دوسری جانب اگر بات کی جائے لوگوں کی تو لوگوں کی جانب سے غفلت اور کتاہی کا سلسلہ تاحال جاری ہے لوگ نہ تو ایسو پیز کو فالو کر رہے ہیں اور نہ ہی سماجی فاصلے کو برقرار رکھا جا رہا ہے اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو ہم اس وقت موجود ہیں ایک بزار میں جہاں پر گزرتے لوگ جو ہیں ایسو پیز کا خیال نہیں کر رہے ہیں نہ کسی نے ماسک کا استعمال کیا ہوا ہے نہ ہی سماجی فاصلے کو برقرار رکھا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کرونا وائرس کے پھیلنے کا خدشات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے دوسری جانب اگر بات کی جائے نشتر اسفتال کی موجودہ صورتحال کی تو نشتر اسفتال میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو مزید افراد کرونا وائرس کی وجہ سے جانبھاک ہو چکے ہیں جبکہ پانچ ایسے افراد موجود ہیں جن کی حالت تشویشنات بتائی گئی ہے ان کو وینٹی لیٹر پر شفٹ کر دیا گیا ہے جبکہ کرونا وائرس سے مجموعی طور پر جانبھاک ہونے والوں کی تعداد تین سو پچاس سے تجاوز کر گئی ہے دوسری جانب اگر بات کی جائے زلائی انتظامیہ کی تو زلائی انتظامیہ اس حوالے سے کافی متحرک دکھائی دے رہی ہے شہریوں کو بار بار اگاہی مہم پروائیڈ دی جا رہی ہے کہ شہری جو ہے ماس کا استعمال کریں کرونا ایسو پیس کو فالو کریں سماجی فاصلے کو برقرار رکھیں تاکہ اس بڑھتے ہوئے کرونا وائرس پر کب اپایا جا سکے گوجرہ میں نئے پاکستان بھی بھی سات سال گزر جانے کے بعد متعلقہ اداروں کی جانب سے اسی سالہ بزرگ کو انصاف نہ مل سکا تمام اداروں میں درخواستیں دینے کے باوجود آج تک عمل درامت نہ ہوا بزرگ شہری در بدر کے دھکے کھانے پر مجبور ہو گیا گوجرہ میں حکومت تو بدل گئی لیکن اداروں میں بیٹھی ہوئی کالی بھیڑوں کا رویہ آج تک نہ بدل سکا اسی سالہ بزرگ شہری کو سات سال گزر جانے کے بعد بھی انصاف نہ مل سکا گوجرہ کے متعلقہ اداروں میں درخواستیں دینے کے باوجود عمل درامت نہ ہو سکا بزرگ شہری در بدر کے دھکے کھانے پر مجبور متعلقہ انتظامیہ بزرگ شہری کو انصاف دلانے کے لیے بے بس متاثرہ بزرگ شہری نے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا خبر ہے اسلام آباد سے جہاں پر پولیس کی عوامی خدمات کے چالیس سال مکمل ہو گئے پولیس کی چالیسویں یوم تاسیس کے موقع پر پولیس لائن ہیڈکوارٹرز میں باقاعدہ تقریب کا انعقاد کیا گیا مزید تفصیلہ جانتے اسلام آباد سے ساجی دعوان کی اس ریپورٹ میں اسلام آباد پولیس کے عوامی خدمات کے چالیس سال مکمل ہو گئے ہیں اسلام آباد پولیس کے چالیسویں یوم تاسیس کے موقع پر اسلام آباد پولیس لائن ہیڈکوارٹرز میں باقاعدہ تقریب کا انعقاد کیا گیا آئی جی اسلام آباد محمد عمر ظلفکار خان نے تقریب میں خصوصی طور پر اسلام آباد میں مختلف ادوار میں بطور آئی جی خدمات سرانجان دینے والوں کو مدو کیا اسلام آباد پولیس کے چاک و چوٹ نصر نے آئی جی اسلام آباد اور سبکر آئی جیز کو اسلامی دی تقریب میں شامل تمام آئی جیز نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا آئی جیز نے وزیراعظم پاکستان کو پاسنگ آؤٹ پریٹ پر مدو کرنے پر آئی جی اسلام آباد کو خراج تحسین پیش کیا تقریب میں موجود آئی جیز نے آئی جی اسلام آباد کی پیشاورانہ خدمات کو بھی سراہا اسلام آباد پولیس نے جذب جنون کے ساتھ دوزار اکیس میں شامل ہوگی آئی جی اسلام آباد کا مزید کہنا تھا کہ عوام کی خدمت اور ان کے جان و عمال حفاظت کے عہد کے ساتھ دوزار اکیس میں داخل ہوں آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ سابقہ دوار کے آئی جیز نے اسلام آباد کی بہتری میں اپنا قلیدی کردار ادا کیا تقریب کے دوران ڈی آئی جی اپریشنز وقاردین سید ڈی آئی جی ہیڈکوائٹرز محمد سلیم اے آئی جیز ایس ایس پیز زلہ بھار کے ایس ایس پیز موجود تھے آئی جی اسلام آباد نے تقریب میں آنے والے تمام آئی جیز کو شکریہ ادا کیا آئی جیز نے اسلام آباد میں تقریب کا انقاد کرنے اور اس پر خصوصی طور پر مدعو کرنے پر آئی جی اسلام آباد کا شکریہ ادا کیا کیا محمد رضی آباد اجاز کے ساتھ ساجد اپان رائی نیوز اسلام مزرے صحت منشیات سر عام نصر پور تھانہ سیچو کی سرپرستی میں کھلے عام فروخت ذرائع سے انکشاف ہوا کہ سیچو نصر پور ساڑھے تین لاکھ روپے ہفتہ وصول کرنے میں مصروف ہے شرنڈ والا یار زلہ بھر کی طرحان نصر پور شہر میں بھی مزرے صحت پوری سفینہ گھٹکا ماوہ سر عام پولیس کی سرپرستی میں فروخت ہو رہا ہے ذرائع سے انکشاف ہوا ہے کہ مبیجنہ طور پر نصر پور تھانہ سیچو امام علی چنہ نے مزرے صحت منشیات فروش ٹھیکے دار خدا بخش انڑ کو منشیات کا ٹھیکہ دار بنا کر ساڑھے تین لاکھ روپے ہفتہ وصول کرنے میں مصروف ہے کھولے عام دھڑلے سے منشیات فروش مزرے صحت مین پوری سفینہ گھٹکا ماوہ سر عام کیبنوں اور دکانوں پر سپلائے کر رہا ہے نوجوان نسل کی زندگی تباہ ہو رہی ہے منشیات فروشوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے کوئی کیا بگاڑے گا ہم پولیس افسران کو منتلی دیتے ہیں پولیس ہمارا کچھ نہیں کر سکتی پولیس اہلکار احمد بروہی اور جممن پنہور شہر میں کھولے عام پولیس وردی کے زور پر ودماشی کرتے ہیں اور دکاندار شہریوں کو بلا جواز تنگ کرتے ہیں نصر پور شہر میں بنا منتلی مزرے صحت مین پوری فروخت کرنے والے چھوٹے منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان پر فوراں کیس کیا جائے تاکہ لوگوں کی بچوں کی زندگیاں تباہ ہونے سے بچ سکیں کیونکہ یہ لوگ لوگوں کے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ سرعام کھلوار کر رہے ہیں سرسوں کا ساغ ہو اور ساتھ ہو چاول کی روٹی تو کھانے کا مزہ ہی دوبالہ ہو جاتا ہے دل لباتی خوشبودار اور دل عزیز زائقہ سردیوں میں بھونگ کی مشہور سوغات سرسوں کا ساغ کے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے بھونگ سے دیکھتے ہیں محبوب احمد کی یہ ریپورٹ سرسوں کے ساغ کو پکاتے وقت تین سے چار گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے سرسوں کے ساغ کو ہلکی آنچ سے پکایا جاتا ہے جب سرسوں کا ساغ پک کر تیار ہو جاتا ہے تو اسے لکڑی کے مندنے سے خوب رگڑا جاتا ہے سرسوں کے ساغ کو پکاتے وقت اس کی خوشبود دور دور تک پھیل جاتی ہے اور جب سرسوں کا ساغ ہلکی آنچ سے پک کر تیار ہو جاتا ہے تو آخر پر لگایا جاتا ہے اس کو دیسی گی کا تڑکا اور ساتھ ہوتی ہے چاول کی روٹی جسے چھوٹے بڑے سا بھی شوق سے کھاتے ہیں سرسوں کا ساکھ کھانے میں اتنا لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے کہ کھانے والا انگلیاں ہی چڑھتا رہ جاتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محبوب ایمند بلوچ ریل نیوز بھونگ شریف یہاں پر خبر شامل کرتے ہیں مانگا منڈی سے جہاں پر محلہ داروں کی لڑائی میں ایک نے دوسرے کو گولی مار دی گولی لگنے والے نام موسین ہے اس کو فائر مارا گیا مانگا منڈی محلہ نمہ والا دربار کے قریب معمولی تلق کلامی پر ہی گولیاں چل گئیں محلے میں شہزاد اور موسین وغیرہ کی تلق کلامی ہوئی جس کے نتیجے میں شہزاد نے موسین پر فائرنگ کر دی شہزاد کی فائرنگ سے موسین زخمی ہو گیا اور اس کو ریسکیو کی ٹیم نے زخمی موسین کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمی کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے اگر شہزاد کے گھر والوں کی بات کی جائے تو ان کا کہنا ہے کہ شہزاد سے انجانے میں گولی چلی ہے یہ حادثہ اتفاقیہ طور پر پیش آیا ہے اس فائرنگ کے بعد شہزاد تو موقع سے فرار ہو گیا اطلاع ملنے پر مانگا منڈی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی ہیں پاک پتن سے خبر ہے جہاں پر پولیس تھانا ڈل وریام کی بڑی کاروائی چک نمبر 86 دی میں جالی دودھ بنانے والی فیکٹری اور بھاری مقدار میں دودھ پکڑ لیا تھانا ڈل وریام کے ایس اے چو رانا محمد عمران نے اپنی ٹیم کیمرہ شاندار کاروائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سامان قبضے میں لے کر فیکٹری کے مالک کو گرفتار کر لیا مزید جانتے ہیں میہ احمد خان وٹو کی اس ریپورٹ میں جی بلکل پاک پتن پولیس تھانا ڈل وریام کی بڑی کاروائی چک نمبر 6 دی میں جالی دودھ بنانے والی فیکٹری اور بھاری مقدار میں جالی دودھ پکڑ لیا پاک پتن تھانا ڈل وریام کے ایس اے چو رانا محمد عمران نے اپنی ٹیم کیمرہ شاندار کاروائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سامان قبضے میں لے لیا فیکٹری کے مالک نو بہار والد غلام فرید نواہ والد لالدین مدسر والد صداد گرفتار کر لیا اور فور ارثارٹی کو اطلاع دی جس پر پکڑے جانے والا دودھ کی فور ارثارٹی نے جیلی ہونے کی تصدیق کر دی جس کے بعد جیلی دودھ کو ضائع کر دیا گیا پاک پتن تھانا ڈل وریام پولیس نے باری مقدار میں دودھ بنانے والا آئل پولڈر وغیرہ قبضے میں لے کر فیکٹری کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا خبر ہے کبیر والا سے جہاں پر ڈیپٹی کمیشنر کی خصوصی ٹیم اور سپیشل برانچ کی بڑی کاروائی تیس کروڑ روپے مالیت کے سٹاک کی گئی خاد برامت کر کے خاد کے نمونے لیورٹی بھیج دیے گئے خصوصی ٹیم میں شامل ذراعت افسران کے مطابق خاد ٹیسٹ ریپورٹ کے بعد مزید کاروائی کی جائے گی یہ کبیر والا کے نواحی علاقہ کوہی والا میں تیس کروڑ روپے مالیت کی زخیرہ کی گئی خاد کے متعلق خبر ہے کہ جو خاد پکڑی گئی ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر ذراعت کا اپنی ٹیم کے ہمراہ سپیشل برانچ کی نشاندہی پر چھاپا خاد بارہ غیر قانونی گوداموں میں سٹور کی گئی تھی گوداموں کو سیل کر کے خاد کے نمونے لیورٹی بھیج دیے گئے ہیں خاد کے ٹیسٹ ریپورٹ کے بعد مزید کاروائی کی جائے گی خبر ہے صادق آباد سے جہاں پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کا دورہ ہے صادق آباد سینئر جسٹس کے ہمراہ چوک ولانا میں سیشن جج ملتان جام محمد یار ولانا کی والدہ کی وفات پر جام محمد یار ولانا اور ان کے بھائیوں جام احمد یار سے اظہار افسوس کیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کے ہمراہ ڈسٹرک اینڈ سیشن جج رحیم یار خان راو محمد سلیم شکیل احمد بھی موجود تھے اس موقع پر سینئر ججز اور وقلہ سے ملاقات کی صادق آباد کی منتاز سیاسی سماجی شخصیت میاں بشیر احمد میاں محمد اسلم سابق صدر بار ایسوسیشن صادق آباد جام عبدالخالق ولانا جنرل سیکریٹری جام حنیف ایڈوکیٹ نے ملاقات کی اور بار ایسوسیشن صادق آباد کے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا جبکہ سیشن جج جام محمد یار ولانا کی طرف چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان کے عزاز میں زہرانہ دیا گیا قبل ازنی چیف جسٹس پنجاب مسٹر قاسم خان نے رحیم یار خان بار میں وقلہ سے خطاب اور ججز سے ملاقاتیں کی گولیٹن میں رکھ کرتے ہیں بورے والا کا جہاں پر تھانا مارڈل ٹاؤن اور تھانا سٹی پولیس کا مشترکہ ناجائز اسلحہ کے خلاف گرینڈ آپریشن چوری چودری ہاؤس میں مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے ناجائز اسلحہ کے بہتر ویپن برامت کیے گئے ڈی پیو ویہاری عسان اللہ چوہان کی ہدایت پر ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف تابر توڑ کاروائیاں جاری ہیں ایس ڈی پیو بورے والا شمس دین خان کی سربراہی میں ایس ایچو تھانا مارڈل ٹاؤن مہر پرویز اختر اور ایس ایچو تھانا سٹی جہانگیر مترو کی زبردست کاروائی ڈی بلاک میں چودری اسلحہ ہاؤس پر ریڈ کیا دوران ریڈ ناجائز اسلحہ کی بڑی کھیب جس میں ریولور نائن ایم ایم کلاشن کوف پسٹل تیس بور پمپ ایکشن ریپیٹر پسٹل پچیس بور سیون ایم 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 ایٹ ایم ایم چار سو چوالیس بور رائفل دو سو بائیس بور رائفل ٹوٹل تعداد میں بہتر ویپن برامت کیے گئے رکھ کرتے ہیں وزیر آباد کا جہاں پر نوائی علاقہ ہیرانوالا میں ڈیرہ پر کام کرنے والے دو ملازمین نے زمیندار کے بائیس سالہ شادی شدہ بیٹے کو سات لاکھ روپے تعوان کے لیے اغوا کر لیا اغوا کو چھے روز گزر گئے ہیں تین دن کے بعد ٹیلی فانک رابطہ منقطع کر دیا گیا وزیر آباد کے نوائی علاقہ ہیرانوالا کے ڈیری فارمر اشفاق احمد نے اپنے فارم پر کام کے لیے موزہ پنڈی بھٹیاں کے دو نوجوانوں مدسر والممتاز علی اور محمد کومل والنصر محمد کو ملازم رکھا تھا جنہوں نے سات لاکھ روپے پیش کی رقم لے رکھی ہے مبینہ طور پر دونوں ملازمین نے ڈیری فارمر اشفاق کے بیٹے کو اقواہ کیا کاشف شادی شدہ ہے دو بچوں کا باب ہے جو کہ چھے روز قبل اپنے ڈیرہ پر گیا تھا اور واپس نہ آیا تو اشفاق اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ڈیرہ پر گیا جہاں کاشف اور دونوں ملازم بھی غائب تھے اشفاق نے سب کو تلاش کیا لیکن ناکام رہا اگلے روز گھر کے فون نمبر پر کال آئی جس پر کاشف نے خود بات کی اور کہا کہ ملازمین نے جو سات لاکھ روپے ایڈوانس لے رکھے ہیں وہ ماف کر دیے جائیں ورنہ آپ کے بیٹے کو مار دیا جائے گا پاک پتن میں تھانا چک بیدی پولیس کی سال نو کی دھبنگ کارے وائی ملزم علی شیرولد نور ماہی قوم مانی کا سکنا چک نظام عدل کے کا گرفتار کر کے مذکورہ کے قبضہ سے چرس ایک ازار ایک سو بیس کرام برامت کر لی مقدمہ درج کر دیا گیا ایس ایچو تھانا چک بیدی آشی قابط مہار نے سکندر چوک میڈیا ٹیم کو بتایا کہ ملزم صابر اور صابی شیخ سے ریمان جسمانی کے انکشاف پر اسلحہ ناجائج پسٹل تیس بور ماہ دو عدد گولیاں برامت کر کے مقدمہ درج کیا گیا اور مزید تفتیش چاری ہے انشاءاللہ جلد ہی علاقے سے تمام جرائم پیشہ ناصر کو سلاکوں کے پیچھ کھڑا کروں گا خبر ہے ویہاڑی سے جہاں پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ویہاڑی نے سالانہ کارکردگی ریپورٹ دوہزار بیس چاری کر دی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے دو اکیس ازار تین سو بانویں امرجنسی متاثن کو ریسکیو کیا سترہ ازار پانچ سو چونسٹ متاثن کو طیبی امداد دیتے ہوئے اسپتال شفٹ کیا گیا جبکہ تین سو انسٹ افراد موقع پر جہاں بھاگ ہوئے ریپورٹ کریں گے شوکت علی ورک ڈسٹرک ایمرجنسی افیسر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو انجینئر دانش کلیل کی زیر صدارت سینٹرل ریسکیو پر اجناس ہوا جس میں سال دوزر بیس میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون ٹو کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا کنٹرول روم انچارج محمد عبران نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس سال کنٹرول رومے بیہاری سے کل پانچ لاکھ بہترہزار آٹھ سو سولہ کارز مصول ہوئی ان میں صرف بیس ہزار انتیس ایمرجنسی کارز پائی گئیں جن پر بروقت رسپانس کرتے ہوئے متاثرین کو ایمرجنسی کور فرام کیا گیا تفصیلات کے مطابق رون ٹریفک ایکسیٹنٹ تریس سو سات آگ لگنے کے دو سو بانوے واقعات کرائم کیس سات سو تریپن ڈوبنے کے اڑتیس امارتیں گرنے کے انیس جبکہ میڈیکل ایمننسی و دیگر حادثات بارہ ہزار چھسو بندرہ شامل ہیں جن میں چونتی سو انتر متاثرین کو پیشاورانہ تربیت کی بطولت موقع پر فرسٹ ایٹ دے کر فارنگ کیا گیا جبکہ ستارہ ہزار پانچ سو چونسٹھ متاثرین کو تبیہ امداد دیتے ہوئے ہسپتال شفٹ گیا جبکہ تین سو انہ سٹھ افراد موقع پر جا بحق ہوئے سال دوزر بیس میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ویہاری نے پیشنٹ ٹرانسفرن سررز کے تحت چیلیس سو ایک مریضوں کو انتہائی تشویشنال حالکہ پنجاب کے دوسرے بڑے ہسپتالوں میں شفٹ گیا ریسکیو نے اپنی پیشاورانہ صلاحیتوں گبروے کار لاتے ہوئے اور مکمل کرونا ایس او پیز کو فائلہ کرتے ہوئے ایک سو ستتر کرونا مریضوں کو ہسپتال شفٹ کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ شوکت علی ویرک رائل نیوز ویہاری بستی کلر والی کا مزدور گھر کا واحد کفیل ایکسیڈنٹ کے باعث مازدور ہو گیا بورے والدین اور چھوٹے چھوٹے بچے فاکو پر مجبور میڈیا کے توسط سے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار اور حکام بالا سے علاج کرانے اور مالی امداد کی اپیل کر دی موزہ ودھنور بستی کلر والی کا رہائشی محمد یاکوب جو کہ اپنے والدین بیوی اور چار بچوں کا واحد کفیل تھا مزدوری کرتا تھا ایکسیڈنٹ کے باعث دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گیا گھر کے واحد کفیل کے معذور ہونے سے گھر کے چولے بجھ گئے بورے والدین اور چھوٹے چھوٹے بچے فاکو پر مجبور ہو گئے ہیں محمد یاکوب نے میڈیا کے توسط سے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار اور دیگر حکام بالا سے اپنا علاج کرانے اور مالی امداد کی اپیل کیے انہوں نے اپنا جیز اکاؤنڈ نمبر دیتے ہوئے مالی استطاعت رکھنے والوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی مالی امداد کی جائے میر روحل خان سرکل تونسا شریف کے ایس ایچو ساہبان سرکل تونسا کے ساتھ میٹنگ مناقض کی گئی مزید جانتے ہیں نمائندہ روائل نیوز محمد اقبال جوئیہ سے جب بلکل دوران میٹنگ کریم کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا دیگر اہم معاملات پر تباہلہ خیال کیا گیا ہدایت کے گئے کہ ایس ایلین سے خوش اسلوبی سے پیش آج اور جرائم پیش آناصر سے آہانی آتو سے نپٹا جائے کرپشن کی صورت میں فریض میں غفرت برتنے والے ملزمان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا عوام قوار وقت انصاف کی فرہ میں کوئی یقینی بنائے جائے محمد قبل جوئیہ ریل نیوز تونسا شریف پاکستان تحریک انصاف سکھر ریجن کے سینئر نائب صدر سردار ڈاکٹر غلام علی عباس عرف پپو خان چاچر کی گھوٹ کی آمد ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف سکھر ریجن کے سینئر نائب صدر سردار ڈاکٹر غلام علی عباس عرف پپو خان چاچر نے گھوٹ کی پہنچ کر مشتاق احمد چاچر سے ان کے ورثہ کے انتقال پر تازیت کی اور مرہومہ کی مغفرت کے لیے دعا کی اس موقع پر ایڈوکیٹ عبدالشکور چاچر، حاجی تاج محمد چاچر، مور خان چاچر، محمد رمضان چاچر، حافظ عبدالرحمن چاچر اور دیگر بھی موجود تھے کراچی کورنگی کے علاقے مہران ٹاؤن میں سیورج کا گندہ پانی قبرستان کے چاروں اطراف طالعب کا منظر پیش کرنے لگا ایم پی اے ایم این اے مہران ٹاؤن میں آئے لیکن اس کے بعد نظر نہیں آئے اور ناہی ایڈوکیٹر کورنگی نے کچھ کیا سب لوگ خاموش تماشائی ہیں مہران ٹاؤن کی عوام سراپا اتجاج ہے مزید دیکھتے ہیں شاہد عباسی کی یہ ریپورٹ کورنگی کے علاقے مہران ٹاؤن میں سیورج کا گندہ پانی قبرستان کے چاروں اطراف طالعب کا منظر پیش کرنے لگا ایم پی اے ایم اے نے مہران ٹاؤن میں آئے عوام سے وعدے کیے اور اس کے بعد نظر نہیں آئے اور ایڈمنیسٹیٹر کورنگی خاموش تماشائی مہران ٹاؤن کی عوام بہت پریشان مہران ٹاؤن کی عوام نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا بچے آپ دیکھ سکتے ہیں سیورج کے پانی سارا قبروں میں جارہے ایم اے نے بھی یہاں موجود ہیں ایم پی بھی ہیں اس حلقے کے پی ٹی اے سے منتقف ہیں یہاں پر اور چیئرمین بھی اس علاقے کا ہے لیکن نہ اس پر کوئی چیئرمین دیکھ رہے ہیں نہ کوئی ایم پی آ رہے ہیں نہ ایم اے نے آ رہے ہیں کوئی بھی اس پر کام کرانے کو تیار نہیں ہے شرم آنی چاہیے زندہ لوگوں کی بھی عزت نہیں ہے اگر لوگ مر گئے ہیں سیورج کے پانی کبروں میں جارہے کم سے کم اس کا تو خیال کر لیں کیا آپ لوگوں نے نہیں مرنا اللہ کو جان نہیں دینی مر کر سب نے اسی جگہ پر آنے خدا رہا کچھ خیال کرو کبرستان کے مسئلے کو دیکھو یہ سیورج کے پانی ختم کرو یہ بھائی جان بات یہ ہے کہ تین چار مینے ہو گئے یہ پانی گریوں کے اندر گھوم رہا ہے کبرستان جارہا ہے ہمارا گھر بھی ادھر ہے گندگی گھٹر کا پانی ہے بڑے پریشان ہم لوگ گندگی بہت جادی ہے کوئی بندہ آثرا نہیں کر رہا سدر صاحب کو میں یہ لیا تھا اور یہ دکھایا تھا پانی آج رویل ٹی وی کے چینل کی طرف سے مجھے دوبارہ یہاں پہ موقع ملا ہے میں بتاؤں چوپیس گھنٹے کے اندر یہ جو ہے کبرستان میں پانی نہ روکا گیا انتظامیاں جو ہے اتنی ناہل ہو چکی ہے کہ ان کے ذہن میں بھی کوئی چیز نہیں آ رہی کم سے کم ان کو بھی تو مرنا ہے اللہ پاک کو ان کو بھی جواب دینا ہے اپنے مفاد کے لیے بھاگ کے آ جاتے ہیں عوام کے پاس تو ان کو ان کے بارے میں تو سوچنا چاہیے جو یہاں اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئے ہیں ان کو کچھ نہ کوئی شرم آیا کرنی چاہیے اس طرح نہیں ہے لہذا ہم پھر دوبارہ پور زور احتجاج بھی کرتے ہیں اپیل بھی کرتے ہیں اس معاملے کو دیکھا جائے آنے جانے میں مسئلہ ہوتا ہے ہمارے سکول آنے جانے میں مسئلہ ہوتا ہے ہم سکول نہیں جا پاتے یہ چھ مہینوں سے یہاں پر پانی کھڑا ہے ہمارا مستقبل یہیں ختم ہو گیا ہے میران ٹاؤن کی عوام کے تاثرات سنیں ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ چھ مہ سے کھوٹ عدو خانہ بدوش لوگ اپنی زندگیاں کیسے گزارتے ہیں ان کی زندگیوں میں چھپے کیا حقائق ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا سرڈیوں میں ان کی راتیں ستمگر ثابت ہوتی ہیں اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں کھوٹ عدو سے نمائندہ رویل نیوز فاروق خان کی اس ریپورٹ میں آنکھ سرد سیالا ماری ویندے رات وچالا ماری ویندے قرب دی شال ڈیواپٹ ساجد پہدہ پالا ماری ویندے حقیقت کو جو کرے اجاگر حقیقت میں وہ غازی ہے حقیقت کو جو چھپا دے حقیقت میں وہ کافر ہے آنکھوں سے دیکھو پھر بھی نظر نہ آئے کہ انسان اندھا نہیں تو کیا ہے خانہ بدوش یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا گرمیاں ہوں یا سردیاں ایک ہی جھوپڑی میں رہنا ہی ان کا مقدر ہوتا ہے برطن اور کپڑے بیج کر یہ لوگ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں ان کا بھی دل کرتا ہے کہ پکے مکان ہوں بچے تعلیم حاصل کر کے افسر بنیں شدید سردیوں میں ننگے پاؤں اور ایک شروار کمیز پہنے یہ معصوم بچے سہپے اقتدار سے کہتے ہیں غلیب ہیں امیرہ کودین دے ایسا کودی پہنے بھکھا تو آج مرد دے ہیں ایک مہنگائی آنجی ایسا سے گریب ہیں ساری کشے کوئی نہیں مدد تھائی منہ اللہ باست دکاتے ہیں ایسا نے سمیں کمزور لوکہ نہ زمینے نہ ملکے نہ مکانے کوئی راہ اللہ دے سارنے المدد تھائی اللہ بادشاہ کو کم یابینا کرا بے دشمار دوار خطا جیہا سے راتی ہے سہ چگرانے ایسا روٹو دا تاجی کوئی نہیں سرات آگ بہت بانے ہیں بے پھار لوکہ نہ کچھ پیسہ نہ کچھ پاہ نہ ملکے نہ کوئی زمینے نہ کوئی پانے کے لیے جگہ دیں تاکہ یہ معصوم بچے سردی سے محفوظ رہ سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ فروغ خان ریل نیوز کوٹا دو یہاں پر خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے جہاں پر صوبہ پنجاب میں پانچ ارب گیارہ کروڑ روپے کی خطیر رقم سے تیلدار اجناس کی کاشت کے فروغ کے منصوبے پر کامیابی سے عمل درامت جاری ہے پاکستان میں خردنی تیل کے بڑتیوی ضروریات کے پیش نظر محکمہ زراد پنجاب تیلدار اجناس کی کاشت کے فروغ کے لیے عملی اقدامات بروے کارڈ لا رہا ہے ہم ملکی ضروریات کا صرف تیرہ فیصد خردنی تیل پیدا کر رہے ہیں جبکہ بقیہ ضروریات کا 87 فیصد کسیر ذر مبادلہ خرچ کر کے درامت کرنا پڑتا ہے جس پر سالانہ تین خرب سے زائد روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں جو کہ معیشت پر بوجھ ہیں پیٹرولنگ وسنوات کے بعد سب سے زیادہ ازار مبادلہ خردنی تیل کے درامت پر خرچ کرنا پڑتا ہے محکمہ زراد کی بہتر حکمت عملی اور تیلدار فصلوں پر دی جانے والی سبسیڈی کی وجہ سے تیلدار اجناس کے زیر کاشت رکبہ اور پیداوار میں خاطرخواہ اضافہ ہوا ہے پوٹوار ریجن میں زیتون کی کاشت کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت نے بارہ لاکھ سے زائد پودے کاشتکاروں کو مفت فرہم کیے ہیں تیلدار اجناس کی پیداواری آداف کے حصول کے لیے اٹھ سٹھ کروڑ روپے مختص کیے گئے سورج مکھی اور کینولا کی کاشت پر پانچ ازار روپے جبکہ تیل کی کاشت پر دو ازار روپے فی اکر سبسیڈی فرہم کی جا رہی ہے خبر ہے توبہ ٹیک سنگ سے جہاں پر ڈسٹرک پولیس آفیسر ٹوبہ ران عمر فاروق کے حکم پر ایس ایچو تھانا سٹی ٹوبہ کا منشیات فروشوں کے خلاف ٹریک ٹاؤن دو کلو سے زائد چرس برامت دو ملزمان گرفتار کر لیے گئے ڈسٹرک پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگ ران عمر فاروق کی خصوصی ہدایات پر سٹی ٹوبہ میں منشیات فروشوں کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا گیا منشیات فروشوں کے خلاف چلائی جانا والی مہم کے دوران ڈی ایس پی صدر سرکل ٹوبہ ناسی نواز کی سربراہی میں ایس ایچو تھانا سٹی ٹوبہ محمد وسیم اسلم ایس اائی رفاقت علی ای ایس اائی محمد رفیق بندیشا ای ایس اائیو ملازمان پولیس پر مجتمل ٹیم نے مخبر کتلا پر سٹی ٹوبہ میں کامیاب کاریوائی کرتے ہوئے منشیات فروش دو ملزمان افضال احمد ورلال احمد قوم وٹو سکنا چنگی نمبر دو اقبال بازار کمالیا محمود اختر ولد محمد اسلم قوم ارائن سکنا تین سو بائس چیم بے ٹوبہ کو کابو میں کیا جن کے قبضہ سے دو ازار ایک سو ساٹھ گرام چرس برامد ہوئی گرفتار ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے حسب زابطہ کاریوائی عمل میں لائی جائے گی یہاں پر خبر دیں چیچہ وطنی سے جہاں پر دھند کے باعث ٹیفک حادثہ آیا تیز رفتار کار بے کابو ہو کر درکس سے ٹکرا گئی دو افراد موقع پر جانباک جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر امدادی کاروائیاں شروع کر دیں اڑا نمبر چھ والا پھاٹک کے قریب جیٹی روڈ پر تیز رفتار کار دھند کے باعث درکس سے ٹکرا گئی حادثے کے نتیجے میں دو کار سوار موقع پر جانباک ہو گئے جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا جنیورز سے خبر ہے جہاں پر برتھی کونسٹیبلان اور لیڈی کونسٹیبلان پنجاب پولیس کے سلسلہ میں دوران انٹرویو چار امیدوار گرفتار ملزمان نے تحریری امتحان کے دوران ازگر نامی شخص کے ذریعے سی ٹی ایس عملہ سے بارگیننگ کی جانج پرتال کے دوران امیدواروں کے دو دو پیپرز نکلے امیدواران کیسر ابوبکر محمد اسلام محمد ندیم کی ہینڈ رائٹنگ بھی چیک کی گئی کہ جو پیپر سے میچ نہ ہوئی معاملے کی مزید انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے تو دوسری جانب مددگار ویلفیر فاؤنڈیشن شیخ اپورا نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے کلین اینڈ گرین پاکستان پروگرام کے تحت شجرکاری محمد کا دوسرے محلے کا آغاز کمپنی باغ میں پودے لگا کر کیا مزید جانتے ہیں نمائندہ روائل نیوز کاشف بیگ کی اس ریپورٹ میں مددگار ویلفیر فاؤنڈیشن شیخ اپورا نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے کلین اینڈ گرین پاکستان پروگرام کے تحت شجرکاری محمد کے دوسرے مرلے کا آغاز کمپنی باغ میں پودے لگا کر کر دیا اس موقع پر صدر پریس کلپ شیخ اپورا مباشر حسن بٹ چودری بلال ورک سابق تحصیل ناظم شیخ اپورا ایڈوائزر لیبر ونگ مرزا حفظل بیگ رانہ آزر جلی یوت ونگ مسلم لیگ نون کمرو زمان ورک سوشل ورکر کاشف بیگ صدر پاکستان میڈیا کونسل شاہد محمود جوے جنرل سیکٹری پاکستان میڈیا کونسل رانہ آسم رانہ رفاقت اس موقع پر صدر پریس کلپ شیخ اپورا مباشر حسن بٹ نے اپنے بیان میں کہا میں عمران امین صاحب ورکس صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے گرین سٹی اور یہ شجر کاری کے حوالے سے دوسرے سیشن کا آغاز کیا مسلم لیگ نون یوت ونگ کے رہنمار رانہ آزر نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا انہوں نے اس قابل سمجھا کہ اس موہی میں حصہ لینے کی دعوت دی میں آج شامل ہوا مددگار ویلفر سسائٹی نے یہ جو پلانٹیشن کا سلسلہ کیا آج مجھے بھی اس میں شامل ہونے کا موقع ملا ہے مواشرے کی بہتری کے لیے شروع کیا ہے مواشرے کے اندر شعور بیدار کرنے کی مہیم شروع کیا ہے جو پہلے صفائی سے شروع ہوئی اس کے بعد دوسرے فیز میں اب ہم شجر کاری کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے ہمیشہ ہر موقع پر بھرپور ساتھ دیا ہے اور ان لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ ہم تیسرے فیز میں بین المذہب کے ہم آہنگی کے اوپر ایک سیمینار کا انعقاد کر رہے ہیں اسی طرح اس میں بھی آپ لوگوں کا میڈیا کے افراد کا بہت شکریہ مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن یہاں پہ وقت ہوئے ایک شارٹ ٹریک ہمارے ساتھ رہیے گا ان کی حوشی